آپ کے سامنے اپنے مقصوص انداز میں گفتگو فرما رہے تھے بقیت السلف فضیلت الشیخ مولانا عبد الرشد مولانا بہادر علی صیف صاحب انہوں نے اپنے مقصوص انداز میں آپ کے سامنے بڑا مفصل خطاب فرمایا یقیناً یہ ہماری سعادت اور خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت جماعت کے مایاناز اور عظیم مہددار میری مراد نازمیالہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب استاذ العلماء والحفاظ مجاہد انتق قائد اہل حدیث حضرت علامہ عبد الرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی ہیں یقیناً آپ اس سے پہلے بھی بارہا ان کی گفت و شنید سے محسوس اور مستفید ہوئے ہوں گے لیکن جماعت کے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چننوں کے اور اہل حدیث یوت فورس تحصیل میاں چننوں کے پہلے پروگرام میں قائد محترم استاذ محترم مدعو ہیں ان کی دن رات کی مصروفیتوں سے ہمارے لئے یہ وقت نکالنا کسی بھی سعادت سے کم نہیں ہے میں آپ احباب سے یہ عرض کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے ہی انہماق کے ساتھ اور ثواب سمجھت ہوئے شیخ محترم کی گفتگو سنیے آپ نے اس سے پہلے بھی جو خطابات سنے ہیں یقیناً وہ بھی ایک پھولوں کی مانند تھے اور ان کی خوشبو اپنی اپنی تھی یقیناً یہ بھی ایک بے مثال خطاب ہوگا چونکہ آج کل ملک حالات پر اگر کچھ سیاسی منظر نامہ دیکھنا چاہے تو اس میں ہمارا ملک جس افراد تفریق کا شکار ہے یقیناً عوام اس سلسلے میں بڑی پریشان ہے اگر مذہبی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو ہم لوگ اپنے دین سے بھی بڑا دور جا چکے ہیں اس لیے ایسے موقع ایسی نسسیں جو ہمیں انہیں اقاد کر کے ان بزرگوں کو مدعو کر کے آپ کے سامنے بٹھایا جاتا ہے تو اس کو اپنی سعادت سمجھیں کیونکہ ایک وقت تھا کہ کسی سے علم لینے کے لیے میلوں سفر پیدل کرنا چاہتا تھا پھر وہاں بیٹھ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلتا تھا لیکن آج یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس قدر دنیا کے لیے آسانیاں کر دی ہیں وہ آنے جانے کی بات کرنے سننے سنانے کی تو اس میں ایک یہ سلسلہ جس میں ہم سب جمع ہیں اور ہم نے مزرگوں کو استاذ محترم کو قائد محترم کو دعوت دی وہ تشریف لائے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کے ناظم کی حصیت سے اپنے اہل حدیث یوت فورس کے جوانوں کا بھی اس موقع پر شکر غدار ہوں کہ وہ زلہ بھر میں اپنی مثال آپ ایک ورک کرتے ہیں اور انہوں نے ہر موقع پر جماعت کے کاز کو بھی جماعت کے شڑول کو بھی مد نظر رکھا ہے اور یہ سلسلہ آج کی کانفرنس بھی اہل حدیث یوت فورس زلہ خانوال کی طرف سے ایک میٹنگ میں تیہ کیا گیا کہ ہر تحصیل ایک ختم نبوت کانفرنس کرائے تو یہ سہرہ اس جماعت کیسے آیا جس میں ہم نے قائد محترم کو دعوت دی تو اب میں بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لئے دعوت دوں گا قائد اہل حدیث مزاہد انتق استاذ العلماء والحفاظ فضیلت الشیخ محترم جناب علامہ عبد الرشید حجازی صاحب نازم عالی مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہر فرائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اللہم سل على محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترضا اما بعد فاعوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل یوم اکملت لکم دینکم وطممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دین آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا اور اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا صدق اللہ مولان العظیم اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائک ہو بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و سلام کی ذاتِ اقدس و اطحر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام آپ کی اس عظیم بستی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو یہاں کسیر تعداد میں دیکھ کر دل باغ باغ ہوا اللہ ہماری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چونکہ نمازِ مغرف سے پروگرام شروع ہا اور جلد اس کو سمیٹنا ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند معروضات ختمِ نبوت کے حوالے سے ارز کرنا چاہوں گا ختمِ نبوت کے انوان پہ آج کل کانفنسے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ویسے تو یہ عقیدہ ہے بنیاد ہے ہمارا ایمان ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور قرآنِ مجید بھرا پڑا اس سے اور یہ واحد ایسا مسئلہ ہے جو سرورِ قونین صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کسی نے سر اٹھایا تو اسے کچل دیا گیا آپ کی پوری مبارک زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں غزوات ہوئے اس میں شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد ہزار سے بھی کم ہے مگر ختمِ نبوت وہ موضوع ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفت المسلمین بنے تو آپ نے جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ قذاب کو ختم کرنے کے لیے فوج وہاں پہ بھیجی اور حضرات ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعی نے جامع شہادت نوش کیا اس مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے ختمِ نبوت پورے دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے اس میں کوئی کسی مکتبہ فکر سے ہو ختمِ نبوت سب کا مشترکہ مسئلہ ہے اور یہ امت کا ایسا اکتھا مسئلہ ہے جس پہ بدنصیبی سے ہمارے یہاں برے سگیر میں ہندوستان میں قادیاں کے اندر ایک پنجابی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ پنجاب کا حصہ ہے اور یہ بدبخت سیال کوٹ کی کچہری میں منشی کے طور پہ کام کرتا رہا وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں نبیوں کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ہیسو یجعل رسالہ کہ کس کے چہرے پہ نبوت کا تاج سجتا ہے کسی بندے کا انتخاب نہیں یہ رب کا انتخاب ہوتا ہے چونکہ یہ انگریز نے مسلمانوں کے خلاف گہری سادش کر کے اس بدبخت کو کھڑا کیا اور میرے پاس دلائل موجود ہیں عمر کے پہلے حصے میں یہ کہتا رہا کہ سرور کائنات جناب محمد محبت کے سازرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو حضور کو خاتم النبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ خود غلام کہا دیا نہیں احمد تو اس کو کہنا مناسب نہیں احمد تو ہے نہیں غلام کا دیا نہیں یہ پہلے اس پہ قائم رہا پھر آہستہ آہستہ کل پرزے نکالے مہدی بنا پھر مسیح معوت بنا اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضرات زی وقار اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے ہر دور میں ہر زمانے میں حضور کی ختم نبوت کا پہرہ دیا جس طرح پہرہ دینے کا حق ہوتا ہے مجھے احساس ہے آج حالات بڑے بدل چکے میڈیا کا زمانہ ہے پہلے والی الفتیں اور محبتیں باقی نہیں رہیں دینی اعتبار سے بھی بے پناہ کمزوریاں آگئی ہیں مگر میں علا وجہ البصیرت کہنا چاہوں گا کہ تب سے لے کے آج تک جتنے صدیقین ہیں صدیق کی جماعت ہیں چونکہ پہلا قلعہ کما کرنے والا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں ایک صحابی گیا اس نے کہا تو مجھے نبی مانتا ہے اس نے کہا میں تیری بقواس نہیں سنتا کیا کہہ رہے ہو دوراں میں نہیں سنتا اس نے کہا جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ ایمان کی بات تھی کہہ لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جلاد کو بلایا کہ یہ عجیب بہر ہے عجیب بڑا ہے میرا نام سنتا نہیں اور اپنے نبی کے نام پہ جھوم اٹھتا ہے اس نے کہا اس کا ایک بازو کاٹ دو پھر پوچھا ایمان پہلے سے بھی مضبوط تھا کہہ لگے اس کی ٹانگ کاٹ دو پھر پوچھا ایمان پہلے سے بھی مضبوط تھا خون میں لط پت ہے دونوں ٹانگیں دونوں بازو کاٹ دیئے ٹنڈ کھڑا ہے مگر زندگی باقی ہے کہا آپ بھی بتاؤ کہلے لگا تو قذاب ہے تو دجال ہے میرا پیمبر محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ حضرات بلکہ اس سے بھی آگے اس سے بھی آگے اسود انسی یہ بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا سردار تھا لوگ کوئی ڈگڈگی بجائے بندیں مل لی جاتے ہیں اس کو چار بندیں مل گئے اس نے اکٹھ کیا اور یمن پہ حملہ کر دیا جہاں آج کل حالات خراب ہیں ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار اور ایک ملک کا بادشاہ ایک کریلا ایک نمچڑیا خرابی آنی تھی اس نے جتنے وہاں مسلمان لوگ تھے چن چن کے مارے ان میں ایک مسلمان ابو مسلم خولانی اسے اس نے بلایا این مسلمہ قذاب کی طرح سوال کیا کہ تم مجھے نبی مانتا ہے کہلے لگا میں تیری بات نہیں سن رہا تو کیا کہہ رہا ہے کہا چاہیے بتاؤ جانتے ہو محمد صل اللہ علیہ وسلم کون ہے کہلے لگا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس کو بھی غصہ آیا تین بار پوچھا جواب یہی رہا اس نے کہا آگ جلاو لکنیا جمع کرو اور میری آنکھوں کے سامنے اس گستاک کو وہاں لٹکا دو جلا دو ہڈیاں بھی بھسم کر دو اس کی راہ کر کے رکھ دو مزاگ کرتا ہے میں اپنا پوچھتا ہوں تو یہ بیرہ بن جاتا ہے نبی کا پوچھتا ہوں تو نعرے لگاتا ہے جلا دو اس کو آگ کا علاو تیار کیا اس نبی کے پروانے کو ختم نبوت کے دیوانے کو پکڑا اور آگ میں پھینک دیا واہ میرے اللہ تیری قدرتیں مالک نے اس کے وجود کو تو کیا جلانا تھا اس کے جسم کے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں کہا یہ اندر سکون سے بیٹھا اور کہنے لگا آ جاؤں باہر یا بیٹھوں اس کو اور غصہ آیا کہنے لگا لکڑیاں اور پھینکو لکڑیاں اور پھینکی گئیں یہ پہلے سے بھی خوش یہ پہلے سے بھی مطمئن اس کے مشیروں نے کہا بادشاہ تو ہمارا نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے ہمارا مشورہ ہے جلدی سے پکڑو ملک بذر کر دو سواری دے دو ملک سے نکال دو جب یہ خبر شہر میں عام ہوگی کہ اسبد انسی کا انکاری اور آمنہ کے درے یتیم کا اقراری اس کو آگ نے بھی کچھ نہیں کہا تو لوگ بھاگ جائیں گے جو تیرے ساتھ چار ہیں اس نے اچھی سواری دی اور یمن اور سعودی عرب کا بادر ملتا ہے اب تو لوگوں کو پتہ چلی گیا اس جنگ میں یہ احساسات والا دمام سائٹ دے اس کو وہاں سے سواری دے کے ملک سے نکال دیا ابو مسلم کہتے ہیں میں سیدھا مرکز اسلام مدینہ طیبہ میں آیا سبحان اللہ آج بھی محبوب کے اس حرم مدینہ قاندام آتا ہے تو سینہ ٹھر جاتا ہے یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے بلکہ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے مدینہ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے اور تیرہ نبی جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے حضرات زی وقار یہ سیدھے گئے مدینہ طیبہ مسجد نبی کے باہر اونٹ باندھا نماز ہو چکی تھی ایک ستون کے سامنے آکے نماز پڑھنا شروع کر دی اتفاق سے اس کے یہاں آنے سے پہلے تاج دار ختم نبوت اس جہان سے جا چکے تھے آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے تھے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں اور سیدنا عمر فاروق اتفاق سے یہاں پھر رہے ہیں اب کوئی بندہ آپ کی مسجد میں نیا آئے تو پتہ چالی جاتا ہے یا بندہ دی بھی نماز پر آنے آج ہی دکھے ویکھے ہی نہیں بندے توجہ کرتے ہیں پھر اس کا بانہ تانہ رنگ ڈھنگ بھی اور ہو ملک بھی اور ہو پنجابیوں الگ پتھانوں دور سے پتہ چلتا بھی پتھانا ہے تھا اب بندہ یمن کا باسی رنگ ڈھنگ اور فاروق اعظم پاس چلے گئے جب اس نے اسلام پھیرا تو فطری طور پہ بندے پوچھتے ہیں دو سوال آپ نے بھی دو سوال کیے من اینہ ومن انتہ براہ کون ہے تکی دو آیا ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو فرمانے لگے میں عبداللہ بن صوب ہوں ذرا حاضر ہے نا دماغی طور پہ عبداللہ بن صوب ہوں اور یمن سے آیا ہوں خبر پہنچ چکی تھی آگ والی عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یمن سے آئے ہو جی یمن سے فرمانے لگے یہ بتاؤ قذاب یمن دماغ میں حاضر ہے نا قذاب یمن اسود انسی قذاب یمن نے جس بندے کو آگ میں ڈالا تھا اس کا کیا حال ہے کہنے لگا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اب ادھر بھی تو عمر تھا نبی کا مانگا ہوا عمر تھا مراد پییمبر عمر تھا نبی کا تربیت یافتہ عمر تھا صاحبِ بصیرت عمر تھا اس کے اتمینان کو دیکھا لب و لہجے کو دیکھا گفتگو کو دیکھا بھاپ گے کہنے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے سچ سچ بتا دے وہ بندہ تو ہی تو نہیں سچ سچ بتا دے وہ بندہ تو ہی تو نہیں اب قسم ڈالی تھی کہنے لگا نعم ہاں میں ہی ہوں اب عمر فاروق کی حالت دیکھنے والی تھی جلدی سے اٹھایا سینے سے لگایا آنکھوں سے خوشی سے پانی بہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے مسجد کے کونے میں خلیفت المسلمین کے پاس لے گئے اور وہاں جا کے ادھر صدیق اکبر بیٹھے ہیں ادھر عمر فاروق ہیں اور درمیان میں یہ پروانہ ختم نبوت ابو مسلم خولانی کہہ رہے ہیں میرا نام عبداللہ بن سعوب ہے نام یہی تھا معروف ابو مسلم خولانی کے نام سے تھے فرمایا لگے تو تو کہہ رہا تھا عبداللہ بن سعوب کہا نام تو اصل میرا یہی ہے کوشش کی تھی بات جاؤں مگر آپ نے پکڑ لیا ہے وہاں کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ 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 مولا تو نے عمر کو اس کی زندگی میں اس امت کے اس خوش نصیب کا دیدار کروا دیا ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل والا معاملہ فرمایا قلنا یا نارکونی بردن و سلاما علا عبراہیم حضرات ہم سارے سو جائیں مر جائیں ختم ہو جائیں میرا رب اللہ یاسم وہ میرے نبی کی ختم نبوت کی آپ حفاظت کرنے والا ہے ہم دعا کریں گے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے تو ہمیں قبول فرما لے ماشاءاللہ اہلاللہ ہمیر زلا کاری صحف اللہ صاحب تشریف لے آئے حضرات توجہ میری طرف میں کہنا چاہ رہا ہوں کیوں ضرورت پیش آئی میں ذرا سمیٹ ہوں بات کو چونکہ پروگرام ان کا ذرا جلدی ختم کرنے کا شام سے آپ بیٹھے ہیں تو میں دو تین منٹ میں بات پوری کرتا ہوں کیوں کر لے آپ نے دیکھا پاکستان کا عام سا بندہ نتھو فتو نام عبد شکور یہ کتابوں کی دکان تھی سرگودے میں کتابوں کے کیس میں پکڑا گیا سزا ہوئی سزا کے بعد سیدھا امریکہ پہنچا اور ٹرامپ اگندہ جا پمپ ٹرامپ جو ملکوں کے وزیر عظم کو نہیں سلمان تاثیر گورنر مردود جو مر گیا تھا اس کا بیٹا ساتھ ترجمانی کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے گھر جلا دیئے گئے قانون بنا دیا گیا ہم پورمن مسلمان ہیں ہم امن والے لوگ ہیں یہ وہاں ٹرامپ کو باور کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈال کے وہ قانون جو سات ستمبر انیس سو چہتر کو مرزینیوں کو اقلیت قرار دینے والا پاس ہوا پارلیمنٹ سے اس کے اندر ترمیم کی جائے اس لیے پرائے منسٹر عمران خان کے دورے سے پہلے عبد الشکور نے ملاقات کیا ایک بات اس لیے ہم کھڑے ہوئے نمبر دو عمران خان صاحب نے ایک مشیر اپنا رکھا تھا آتف نامی مرزئی چور آتا ہے باہر سے گرمیاں ہوں لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وٹا یا ٹیم مار کے وہدہ جاگ دے کے ستے پلا چورنے اندر جوڑا ہوں گا یہ اس نے ایک وٹا مارا تھا چک کرنے کے لیے مگر الحمدللہ امت جاگ رہی تھی مجبوراً پسپائی اختیار کی مگر اپنی زد سے باز نہیں آیا خان صاحب ہوش کے ناخل لو اب تو اسلام آباد میں بیٹھ گئے ہیں ہوش کے ناخل لو اقوام میں متحدہ میں نائب سفیر مندوب وہ مرزئی بھی جائے کہہ جی مرزئی نہیں اس کی ویڈیو آئی ہے اس نے کہا میں تو اپنے آپ کو نہیں چھپاتا میرا باپ بھی مرزئی تھا میں بھی مرزئی ہوں اس لیے مرزئیوں کو آج کل کچھ پرزے لگے ہوئے ہیں اور ان سے انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں ہم آئے ہیں آپ کو حضور کی محبت جگانے کے لیے ختم نبوت کا دیپ جلانے کے لیے ختم نبوت کے جنڈے کو لہرانے کے لیے آپ اس میں ساتھ ہمارے کھڑے ہوں گے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کھڑے ہوگے مردوں کی طرح کھڑے ہوگے نبی کے نام پہ کسی نے جرت کی تو انشاءاللہ جائے گا اور اگر بگڑ گیا تو یہ امت کا ٹولہ پاؤں سے تھکرائے گا سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تحفظ ختم نبوت حضرت مانا عبد الرشید حجازی صاحب نعرہ تکبیر